موسیقی صدر محترم برادرانِ عزیز بھائیوں اور بہنوں معذرت خواہ ہوں کہ میں آج کی اس مجلس میں اپنے موادے کے باوجود شابل ہونے سے قاسر ہوں بے شک میں نے برادرِ عزیز حادی عسقری سے ہی شرکت کا وعدہ ضرور کیا تھا لیکن اپنی موجودہ مجموری کے باعث میں اپنی طرف سے یہ ایک ریکارڈڈ معذرت یقیناً دورِ حاضر میں جو پسپائی مسلمان قوم کو اجتماعی طور سے جس کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ ہماری قوم کا ایک تاریخی علمیہ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام نے کفر کے ساتھ جہالت نفس پرستی شرک اور بیر کو ممنوع قرار دیا علم کی علم دریاف اور ہنرمندی کی میدان میں بڑھنے کی دعوت دی علم اور ہنرمندی کی اس میدان میں قدم رکھنے سے پہلے اسلام نے انسان کو مسلمان کو خوفِ خدا کے ذریعہ اپنے نفس کو پاک اور پاکیزہ کرنی کی تلقین دی خودغرضی نفس پرستی دولت پرستی ان جذبات کو ان جذبات پر خابو پا کر خدا ترسی اور انسان دوستی پیدا کرنے کی دعوت دی یہی اعصاف تھے کہ جس نے اس قوم کو پورا پچھم مشک اور مغرب تمام سمتوں میں مسلمانی یا اسلامی معاشرے کا پرچم لہر آیا ایک خوبصورت عیب کی نشون وہاں ہوئی جس میں کہ دولت اور سروت اور حکومت یہی قدریں پیش پیش نہیں تھی حسن اخلاق اور انسانی رواداری اور انسانیت کی وہ بہترین قدریں جو کہ ہم کو مقدس دینِ کتاب قرآنِ کریم کے صفحات سے اور اس کی تدریس سے ہم کو ملی ہیں اور جن کی وجہ سے اسلامی کلچر اس کا پرچم ساری دنیا میں لہر آیا اور آج بھی اس کو وہی وقار حاصل ہے ہماری ٹریجڈی یہ ہے کہ دین کے جو آج مسلمان اور اس کی تاریخ کا سب سے بڑا علمیہ یہی ہے کہ دولت سروت اور دنیاوی تمتراق میں مہم ہو کر مسلمان نے اپنا دینی کردار کھو دیا مذہبی تاریم اور ہمارے دینی اصول ہم نے قرآن سے پائے اپنے رسول سے پائے اللہ کے بھیجے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغامات سے پائے ان کو بھلا کر مسلمانوں میں ایک نفس پرستی کا مادہ یا نفس پرستی کا مرض کہوں تو بہتر ہے سب پھیلا کہ اسلامی فکر اسلامی طرز عمل اسلامی طرز عمل اور حسن اخلاق بلند فکری اس کو تیاغ دیا یہ بات ایک آئینے کی طرح آئینے کی طرح روشن ہے کہ مسلمان پچھلی صدی میں ڈھلتے ڈھلتے ایک کمزور قوم منتشر ایک دوسرے سے بٹی ہوئی اللہ اور اس کے رسول اور قرآن قریم کی بار بار دہرائی ہوئی ہدایتوں کی خلاف یہ قوم مختلف فرقوں میں بٹ گئی ہیں اس نے اپنے آپ کو اس طرح تقسیم کیا کہ مسلمان ایک واحد دین کا فرد ہونے کی جو پہچان تھی اس کی وہ پہچان تقریبا وہ کھو بیٹھا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے اللہ تعالی قرآن تک تم ضرورت 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 ہماری قوم کو ایک نیا کردار پیدا کرنے کی اپنے اخلاق کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے اس درس کو یاد کرنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی جس جس کی قرآن میں بار بار جگہ جگہ تلقین دی گئی ہے تفریق کرنے والوں کو جو لوگ اس قوم کو مسلمان کو ایک دوسرے سے جدا کرتے ہیں ایک دوسرے سے الگ کرتے ہیں ان میں فق ڈالتے ہیں اور ان میں مغزو اناعت پیدا کرتے ہیں ان کے لئے ایک بہت بہت عذاب اللہ کہتا ہے ان کے لئے ایک بہت بہت عذاب میرے پاس محفوظ ہے میں سمجھتا ہوں کہ نظر اٹھا کے دیکھے ہمارا بھائی اور ہماری قوم کہ کس دور سے ہم گزر رہے ہیں وہ ساقی ایک رسالت ہے جس کے سر ور ایک شہر تھا کہ اٹھو وگرنا حشر نہیں ہوگا پھر کبھی اٹھو وگرنا حشر نہیں ہوگا پھر کبھی دور زمانہ چال قیامت کی چل گیا اپنے آپ کو سبھال لنے کی درزگاہیں ہیں یہ ضرورت ہے کس میں روشن خیالی کی ایک لہر دوڑے سادگی کی ایک لہر دوڑے اور وہ کردار کی خوبی ہیں جو ہم نے ہم نے بھلا دی اور ہم ان کو چھوڑائے بھلا کے پیچھے چھوڑائے اور دوسروں نے اقیمتی اور ضروری درس جو اوصول جو ان کو اپنا لیا اور شتر پہ مہار کی طرح ایک سہرام ہے جیسے کھویا ہوا کوئی اونٹ ہوتا ہے وہ ہماری مثال ہوگئی کہ اس روخ جہاں کہ ہم کو چلنا ہے جہاں کہ ہم نے پھر سے اپنی قوم کی ایک تعمیر کرنی ہے اور اس دور کو اس ضروری دور کو جس میں انسان نے اتنی ترقی حاصل کی ہے کہ اس کا جواب تاریخ میں دکھائی تو نہیں دیتا سائنس اور ٹیکنولوجی کا یہ دور اگر اس کو ہم اپنی اخلاقی اور کرداری قدروں کے ساتھ اپنا لیں تو اس دور میں ہم پیش پیش ہوں گے جہاں تلوار رہیں ایک قلم حکومت کرتا ہے اور قلم کی تحریر اصول بناتی ہے آنے والی ہماری نسلیں جو ہیں ان کا مستقبل شکل دیتی ہیں وہ میری دلی دعا ہے اور میں کہہ نہیں سکتا میری مجھ گناہ گار کی التجا بھی کتنی مؤثر ہو سکتی ہے لیکن اگر ہم سب مل کے دعا کریں اور اس پر عمل پیرا ہوں کہ اپنی ترقی کا جو جو بھی ایک شیوالہ ہے وہ ہماری تقدیر کا حامل ہے یہ بھی ایک جہاد ہے علم اور سخنوری کا سوچنے کا سائنس کا ٹیکنالوجی کا اور اس کی ترقی کا جن لوگوں نے دیکھا ہم نے کہ جن لوگوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کو اپنایا نہیں ہے اس پر عبور حاصل نہیں کیا ہے اس سے بے بہراں ہیں وہ زبون حال ہے اس لئے یہ بات اثر من الشم سے آئینے کی طرح روشن ہے کہ مسلمان اگر اس روخ پر متحد ہو کر اتحاد کے ساتھ عمل پیرا نہ ہو تو یہ تمزور قوت میں بدل جائے گا اگر سائنس اور ٹیکنالوجی کی طاقت اس نے حاصل نہ کی تو یہ ایک قسم کی خود کشی ہوگی وہ نقشی میٹ جائے گا اور ہم اس زمین پر اگر آج کے دور میں مسلمان وقار کی زندگی چاہتا ہے اگر چاہتا ہے کہ اندفرادی اور اجتماعی طور سے دنیا کی دوسری قوم میں بھی اس کا احترام کریں تو اس کو وہ تلوار اور تیغ و سپر کے زور پہ حاصل نہیں کر سکتا اس کو صرف علم و ہنر سے ہی حاصل کر سکتا ہے حضرت میں فرمایا تھا حدیث میں کئی جگہ یہ باتیں نظر کے سامنے آتی ہیں آپ نے فرمایا تھا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں اس کے لیے چین کا سفر کرنا پڑے وہ جانا پڑے اور میں جانتا ہوں کہ ہمارے بھائیوں کو بڑی مسارت ہوگی اگر میں اس کے ساتھ یہ بھی یہ بھی کہ کہ چین کے اس سفر کے ساتھ ساتھ آن حضرت نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور آری اس کا دروازہ ہے اس شہر کا حضرت کے ساتھ حضرت طریق اللہ مجہو کے لئے بھی انہوں نے اس بات کی تلقین کی علم و ہنر فہم و فراست اور خیرد اور اخلاق اس کی آمازگاہ ہے ہماری قرآن کریم میں تلقین بار بار ہے جوڑو اتفاق کرو اور آپس میں ایک دوسرے کو جوڑو جس سے تمہاری انفرادیت بلند ہوتی ہے ہم سب اگر یہ تیہ کر لیں کہ ہمیں تعلیم کے میدان میں ہر قیمت پر بڑھنا ہے اپنا مقام حاصل کرنا ہے اور جو کچھ ہو سکے وہ کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ منفائد بخش اور روح حفظہ دوسری کوئی تہمیر مسلمان کے لئے ہوئی نہیں سکتی میں برادر عزیز حدیث اسکریہ اور ان کے تمام ساتھی جو بیرون ممالک سے تشریف لائے ہیں ان کی کاوشوں کے لئے حدیعت اہنیت پیش کرتا ہوں اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار اس تحریک کو اپنے مقاصر میں کامیاب عطا کریں خدا حافظ ٹھیک مقایب کامیاب کریو تحریک ساتھ